امن کا نشان ہمارا پاکستان جذبہ خیر سگالی کا شاندار مظاہرہ بھارتی پائلٹ رہا رینجرز حکام نے واغہ بارڈر پر ابھی نندن کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کیا ستائیس فروری کو پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی تیارہ گرائے جانب پر بھارتی پائلٹ کو گرفتا کیا گیا تھا بھارتی پائلٹ کی رہائی کے بعد امن کی طرف پاکستان کا ایک اور قدم پاکستان نے دوستی بس چلا دی بس کے ذریعے سولہ مسافر بھارت چلے گئے بھارتی شہریوں کے ساتھ دوسرے ممالک کے مسافر بھی شامل امن کے دائی پاکستان کے سپاہی دفاع وطن کے لیے اہل لاہور سینہ سپر شہر بھر میں تیسرے روز بھی ریلیاں اور مظاہرے پاک فوج سے اظہار جگجیتی اپکا کے ذریعہ تمام پنجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس تک بڑی ریلی موڈی کا پتلہ نظر آتش ہائی کورٹ میں وکلا کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ بلدیہ اوزمہ کی ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف یونین اور ڈی ایچ اے ٹریڈرز یونین بھی سڑکوں پر بسم اللہ چوک پر بھی دفاع وطن کے لیے شہری پورازم شاہ علم مارکٹ اور منگمری روڈ پر تاجر برادری کا پاک فوج کے شانہ بچانہ چلنے کا اظم رکشہ یونین کی لیبرٹی میں ریلی پاک فوج کے حق میں نارے بازی وزیر آزم کی ذریع سدارت پنجاب کبینہ کا اہم اجلاس پنجاب کبینہ نے قیام امن کے لیے وزیر آزم کے اقدامات کو سراحہ بھارتی جارہیت کے خلاف اقدامات کی تائید امن کے لیے کوششیں کی ہیں پاکستان نے امن کے لیے آواز بلند کی اور عملی اقدامات بھی کیے وزیر آزم عمران خان کی کبینہ اجلاس میں گفتگو وزیر آزم کی الڈی اے کی تنظیم نوکی ہدایت پولس غیر سیاسی ہوگی کوئی مداخلت نہیں کرے گا وزیر آزم عمران خان نے پنجاب کبینہ کے ارگان پر واضح کر دیا سانحہ سائیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ پر اظہار اتمنان ریپورٹ کے تناظر میں اقدامات کا حکم وزیر آزم نے کہا کہ پولس میں میرٹ پر تقرریاں ہوں گی کرپشن اور بد انتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں اونچی امارتوں کی حد پر قوانین بنائی دیں بی بی پاک دامن کی دربار کی تزین و عرائش کا بھی فیصلہ ظاہرین کے قیام کی جگہ میں بھی مزید توسیق کی جائے گی وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت قابینہ اجلاس میں عام فیصلے پاک بھارت کشیدگی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیق علامہ اقبال ائرپورٹ اور والٹن ائرپورٹ چار مارچ تک بند فلائٹ آپریشن موطل ہونے سے اٹھاسی پروازے منسو ملک میں فلائٹ آپریشن مرحلہ وار بحال اسلام آباد، کراچی، کوئٹا اور پیشاور ائرپورٹ فضائی آپریشن کے لیے کھول دیے گئے ترجمان سیول آوییشن حکام بھارتی پائلٹ کی رہائی جذبہ خیر سگالی کا راہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کی حکومتی اقدامات کی تعریف موڈی سرکار وزیراعظم کے امن کے پیغام کا مصبت جواب دے ارکان اسمبلی، امن ہو یا جنگ سب سیاسی جماعتیں متحد ہیں عبدالعلیم خان، اپوزیشن ارکان نے موڈی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد قرار دیا عامدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام علیم خان کے خلاف نیپ کی تحقیقات جاری کیس کی انکواری کو انویسٹیگیشن میں داخل کرنے کی منظوری فیصلہ نیب لاہور کی بورڈ میٹنگ میں کیا گیا موسیقی مہنگائی سے ستائے عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے بجتر پیسے فی لیٹر بڑھ گئی مٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا قیمتوں میں اضافہ کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج پیٹرول کے بعد گیس بم موگرہ نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ایل پی جی کی قیمت میں نو روپے فی لیٹر اضافہ نئی قیمت 130 روپے ہو گئی گھرے لیو سیلنڈر کی قیمت میں 69 روپے اضافہ کمرشل سیلنڈر 409 روپے مہنگا ہو گیا سارفین پر پیچتر ارب روپے کا اضافہ بوجھ مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار پیٹرول اور بجلی کے بعد اشیاء خورو نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ کا امکان سبزیاں پھل دالیں ہر شئے مہنگی ہونے کا خدشہ برائلر شہریوں کی پہنچ سے دور برائلر گوشت کی قیمت میں 6 روپے فی کلو اضافہ قیمت 239 روپے ہو گئی شہری پریشان تنخواہیں مل گئیں شہر کی سفائی پھر بھی نہ ہوئی جگہ جگہ کودے کے ڈھیر انتظامیاں کا مو چڑھانے لگے گڑی شاہو گوال منڈی کوپر روڈ لکشمی چاک میں پڑا کودہ نہ اٹھایا جا سکا تافون پھیلنے سے شہریوں کا جینہ دو بر چار دن میں شہر زیرو ویسٹ چاہیے وزیر قانون و بلدیات بشارت راجہ کی الڈیو ایم سی کو وارننگ پنجاب اسملی کے اجلاس میاں اسلم اقبال اور وارس کلو میں نوک جھونک حکومت نے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کی کیا پولیسی بنائی وارس کلو کا سوال نون لیگ دس سال کیا کرتی رہی میاں اسلم اقبال صوبے کو پندرہ سو ارب کا مکروز کر گئے صوبائی وزیر کی تنس پروڈکشن آرڈر کے بعد مزید ریلیف گرفتار ارکان بھی قائمہ کمیٹیوں کے رکن بن گئے عبداللیم خان اور خاجہ سلمان رفیق استحقاق کمیٹی کے رکن منتخب دونوں ارکان کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کر سکیں گے میٹرو بس حادثات تحقیقاتی ٹیم نے مزید انکشافات سے پردہ اٹھا دیا میٹرو ٹریک پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی پوٹیج مل گئی حادثے کا شکار ہونے والی بس کا ڈرائیور پانچ بار ٹریک سے باہر آیا بس کا بار بار غلط ٹریک پر آنا حادثے کا سبب بنا تحقیقاتی ریپورٹ عوامی مسائل کا پوری حل ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید کی آفیس میں کھوری کچہری شہریوں کے مسائل سنیں متعلقہ حکام کو شکایات پر پوری کاروائی کے احکامات جاری کیے شہریوں کو پینے کا ساف پانی پراہمی کے لیے بڑا ایک دام لاہور میں پہلا سرپیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی منظوری بینی گاؤں کے مقام پر منصوبے پر 21 ارب روپے لاغت آئے گی روزانہ ایک سو کیوسک نہری پانی پینے کے قابل بنایا جا سکے گا میکمہ پینڈی نے پی سی ون کی منظوری دے دی سیوریز اور وارٹر سپلائی کی شکایات بروقت حل کرنے کا معاملہ واسا انترزامیا کا کسٹمز کیر سینٹر تشکیل دینے کا پیسلہ ڈاؤن ڈوین اور سب ڈوین کی سطح پر کسٹمر کیر سینٹر تشکیل دیے جائیں گے واسا شعبہ او این ڈی او ایم پی تمام ڈائریکٹرز کو مراصلہ لگ دیا خمردار ہوشیار پانی زائع مت کریں مقدمہ درج ہوگا واسا نے وارٹر پولیس بنانے کی تیاری کرنی وارٹر کمیشن ریپورٹ کی سفارشات پر وارٹر پولیس کے قیام کی تجاویز تیار واسا میں تکرور وطبادلے ڈپٹی ڈائریکٹر پروکریورمنٹ زہے بٹ کو ایڈمن ریپورٹ کرنے کا حکم ایسسٹن ڈائریکٹر پی این ڈی سنا فاطمہ کو ڈپٹی ڈائریکٹر پروکریورمنٹ تائینات کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری ایف بی آر میں بڑے پیمانے پر ترقییاں کسٹمر کسٹمز کے سترہ اور ان لینڈ ریویو کے تریاسی افسران کی ترقیوں کے حکمات جاری کر دیئے تمام افسران کو گریڈ سترہ سے گریڈ اٹھارہ میں ترقی دے دی گئی شفیق آباد میں سنوکر کلب میں فائرنگ محلے داروں نے نوجوان کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا بچوں کی لڑائی پر جھارہ بٹ اور آمیر نامی نوجوان کی فائرنگ سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول چونگ پولیس نے دو بچوں کو چند گھنٹوں میں تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا عوان کو ڈیلیور کرنا ہے کوالٹی کے ساتھ پچاس لاکھ سستے گھر بنانے کی ذمہ داری پوری کریں گے اوورسیز کے لیے پاکستان میں ہاؤزنگ سوسائٹی بنائی جائے گی وزیر آزم کے معاون خصوصی ظلف بخاری کا تقریب سے خطاب موسم کے رنگ نرالے دن بھر مٹرگشت کرتے بادل شام کو برس پڑے شملہ پہاڑی اور لکشمی چوک میں بارش کئی علاقوں میں پھوار محکمہ موسمیات نے آئندہ تین روز تک گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی لاہور کالیج یونیورسٹی میں کرکٹ میلا کنیٹ کالیج اے ٹیم نے یونیورسٹی آف لاہور کو شکست دے دی خواتین کھلاڑیوں نے کرکٹ اکیڈمی کے قیام کا مطالبہ کر دیا پنجاب گروپ آف کالیجز کا ایک اور شاندار اقدام ہونہار طلبہ پر انعامات کی برسات کیمپس ٹین میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات انٹری ٹیسٹ ٹاپرز میں پندرہ لاکھ روپے کے چک تقسیم اور آواری ہوتل میں جشن بہارہ میلا مختلف خانوں کے سٹال لاہوری امن پسند خانوں سے لطف اندوز ہوئے گنوکارہ سائرہ نسیم کی پرفارمنس نے سما بان دیا موسیقی